لوگوں سے محبت کرنا اور ان کا عادی ہو جانا یہ دو علیہ دا علیہ دا چیزیں ہیں میری نظر میں محبت کرنا شاید اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنا کسی کا عادی ہو جانا نقصان دے ہے آپ کو بتا ہے کوئی بھی نشہ جو سب سے پہلا اور خطرناک وار آپ پہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا آپ آپ سے چھین لیتا ہے آپ کی پہچان چھین لیتا ہے اور جب آپ کسی انسان کے عادی ہو جاتے ہیں تو تب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے آپ کسی پہ رلائے کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک عام سا بندہ بھی آپ کی خاص سے زیادہ امپورٹنڈ ہو جاتا ہے پھر آپ پرسکون نہیں رہتے ہیں آپ منفی ہو جاتے ہیں آپ روتے ہو آپ قراتے ہو ہمارے دین نے ہمیں اتدال کیوں سکھایا ہے ہمارے دین نے ہمیں اتدال سکھایا ہے کیونکہ اتدال سے ہم اڈکٹڈ نہیں ہوتے ہیں اتدال کا مطلب ہے ہر چیز کو حسبے ضرورت استعمال کرنا یہ اتدال کا مطلب ہے تاکہ ہم اڈکٹڈ نہ ہو جائیں کسی چیز کی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ تمہیں تمہارا منپسند نہیں ملے گا ریپلیسمنٹ کی جگہ بناو پھر ہمارا دین ہمیں ایمان والوں کی صفتیں بتاتا ہے جس میں بڑی پیاری ایک صفت ہے کہ تمہاری لسٹ میں سے سب سے اوپر جو لسٹ کا سب سے اوپر والا نام ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں آپ آدھی بھی ہو جاؤنا تو آپ کی سیلف ریسپیکٹ مجرون ہی ہوتی کبھی بھی وہ کبھی بھی آپ کو سو میسیج کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا گڑ بھائی وہ آپ کی ایک بکار پہ کہتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں لیکن اولاد آدم خود کو ذلیل کرنے پہ آئی ہمیشہ میری بات یاد رکھو آدھتے ہم بناتے ہیں ختم بھی ہم کر سکتے ہیں خود کو لوگوں کے تابے نہ رکھو خود کو خدا اور اس کے رسول کے تابے بناو رشتے سوچ سمجھ کے بناو کہیں یہ رشتے تمہاری سوچ ختم نہ کر دیں محبت میں یاد رکھنا محبت میں حدیں اچھی لگتی ہیں بس اللہ سے محبت بے حد اچھی لگتی ہیں